سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سلیکٹ کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں جانے کے کیوں کس طرح کام کرتی ہے تو چلی پروجیکٹ اوپن کرتے ہیں اور اس کمانڈ بٹن کا ٹیکس چینج کر کے ہم لکھ دیتے ہیں ڈیٹیکٹ کیس کیس سٹیٹمنٹ بھی بیسیکلی ایک کنڈیشن سٹرکچر ہے یہ ہم پہلی والا کوڈ کلیر کر دیتے ہیں ہاں سے اور اس کے بعد ٹیکس ون کا ٹیکس جو ہے وہ بھی چینج کر دیتے ہیں بلکہ کلیر کر دیتے ہیں یہاں سے ابھی ہم سلیکٹ کیس کی سٹیٹمنٹ جوز کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کس طرح کنڈیشن ٹرو ہونے پر سٹیٹمنٹ کوئی بھی اعلان ہوتی ہے سب سے پہلے میں سلیکٹ کیس یا پہ ٹیکسٹ ون ڈار ٹیکس یعنی ٹیکسٹ ون ڈار ٹیکس کی جو بھی ویلیو ہیں اس کو ہم ایسے کیس لے رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دکھتے ہیں کیس اور سپیس دے کے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پی کے یعنی پی کے آپ سمجھ دیں کہ ہم اپنیویشن لکھ رہے ہیں اور اگر یہاں پہ کیس پی کے یعنی ٹیکسٹ ون ڈار ٹیکسٹ پی کے ہو تو ٹیکسٹ ڈو ڈار ٹیکس جو ہے وہ ہو جانا چاہیے پاکستان یعنی ٹیکس ٹو میں اس کی فول فارم آنے چاہیے جو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں اسی طرح ہم سیکنڈ کیس لکھتے ہیں اور یہاں پہ تھارڈ کیس لکھتے ہیں یہ ایڈپ دہ رہا ہے یہاں پہ جو بھی ہم یہ کیس کے اگرے ہم لکھ رہے ہیں اور جو ٹیکسٹ ٹو ڈار ٹیکسٹ ہم لکھتے ہیں یہ ایڈ سٹرنگ یوز ہوں گے اس لیے ہم انہیں انوائٹڈ کوم آس میں لکھیں گے اوکے ان سب کو چینج کرتے ہیں انوائٹڈ کوم آس میں سب کو لکھتے ہیں تو ٹیکسٹ میں ہم لکھتے ہیں یہ کیس لکھتے ہیں یعنی ان تھنوں کے علاوہ کوئی بھی کیس ہو یعنی پی کے سی آچھ اور آئین کے علاوہ کوئی بھی تیکس ہو ٹیکسٹ ٹو ڈار ٹیکسٹ ٹو ڈار ٹیکسٹ ڈار ٹیکسٹ 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 ہو چینج کر دینا ہمیں انوائن ایوریویشن انوائن ایوریویشن میں ان سب کو inverted commas میں لکھنا ہے کیونکہ یہ as a string here کو رہے ہیں inverted commas کے علاوہ ہم صرف integer variable اور long variable جو مطلب نمبر فارم میں ہوتے ہیں ان کو صرف لکھ سکتے ہیں inverted commas کے بغیر تو لاسٹ میں ہم لکھتے ہیں and select یعنی یہاں پہ case statement and select case statement وہ end ہو رہی ہے یہاں پر تو اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں جب ہم button پر click کریں گے unknown observation کیونکہ وہاں پہ وہ تینوں case جو میں دیا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے ابھی جب ہم نے p کے لکھا تو اس نے change کر دیا اس کو پاکستان میں i n لکھا تو اس نے اس کو change کر کے انڈیا لکھ دیا ہے جب c h لکھا تو یہ چائنا کر دیا ہے اس نے تو اس طرح case زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کافی زیادہ case آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح جتنے زیادہ آپ لکھنا چاہیں تو i hope کہ آپ کو case statement ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ